بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مریم نواز صاحبہ نے بڑا پروٹوکول دیکھ کر دیکھا شاہد خاقہ نباسی صاحب کے لیے انہوں نے وہ کام بھی کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے آج تک کسی کے لیے نہیں کیا تھا اپنی کرسی مریم صاحبہ جہاں جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے واضح یا بڑی یا اونچی کرسی جس طرح کوئی تخت ٹائپ ہو باقیوں میں تو نمائی ہونا چاہیے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے وہ رکھتی ہیں لیکن پہلی دفعہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے شاہد خاقہ نباسی جو آئے جلسے میں جو تنظیم سازی ہو رہی تب وہ تنظیمی جلسہ اس میں تو انہوں نے اپنی سیٹ اور بڑا فورس کیا شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں نہیں وہ رانس ناؤلہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ آئیں میری سیٹ پہ بیٹھے ہیں ادھر بٹھایا اور میرے خیلے حنیف مباسی صاحب ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو اٹھا کے کہا کہ چلیں مریم صاحبہ نے کہا میں یہاں بیٹھ جاؤں گی خیر تو بڑے جا کر جناب ملاقات بھی کی بڑا کچھ کیا لیکن بات نہیں بنی اور شاہد خاقہ نباسی تو اب وہ باتیں کر رہے ہیں ہو بہو وہ سب باتیں جو عمران خان کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز جو مریم کا ایجنڈا ہے اعتزاز ایسنس آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں آپ الیکشن ڈلے کی کوشش ہے دیگر کوئی لوگوں کی پکڑ دکڑ کی کوشش ہے اور بڑے مسائل جو کیریٹ کر رہے ہیں تو عمران خان کے خلاف جو بھی پروپگنٹ کی جاتا ہے اعتزاز صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں اتنے سینہ ہیں کہ ان کی بھی جورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ان کو نکال سکیں بڑا کچھ ان کے خلاف کہا تو وہی بات آپ شاید خانباسی کر رہے ہیں اور کوئی بھی چیز چونکہ مریم صاحبہ جو بلڈ کرتی ہیں کچھ کہتی ہیں وہ بلکل تحلیل سی ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے مدلل انداز میں بڑے دیمے انداز میں وہ ایک ایک چیز کو فارغ کر دیتے ہیں شاید خانباسی صاحب اور اس سے یقیناً چونکہ نون لگ میں وہ پھر بیانیاں نہیں بن پاتا جی شاید خانباسی صاحب تو ایک بات کر رہے ہیں ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے چاہے نویز ان کے اندر اندر الیکشنز کی بات ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات ہو چاہے جناب لوٹوں کو ٹکڑ دینے کی بات ہو چاہے کارکنوں کے ساتھ ظلم کرنے کی بات ہو یعنی ایک ایک چیز پر وہ مریم صاحبہ کے بلکل اپوزٹ جا رہے ہیں چاہے عدلیہ پر حملے کی بات ہو ہر چیز میں شاید خان عباسی صاحب دریر کے ساتھ بلا واضح کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی پاکستان میں چار ہی لیڈر آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ اب چوتھا دن تھا لٹری فیسٹیبل کا الحمراہ ہال لہور میں تین نزول لہور لٹریچر فیسٹیبل تھا اس کے دوسرے دن سابق وزیراعظم شاید خان عباسی نے خصوصی نشست میں گفتگو کی کہا کہ جی موجودہ سیاسی نظام میں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں امران خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب نظام چل رہا ہے جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ حل نہیں کر سکتا آپ مہنگائی کو دیکھ لیں تباہی ہے تو شاید خان عباسی وہی کہہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں اسٹابلشمنٹ سمیت سبھی کو سیاسی معاملات حل کرانا ہوں گے تاخیر ملکی مفاد میں نہیں مزید اس خصوصی نشست میں کہا کہ ملک میں آئین تو موجود ہے لیکن اس کی بالا دستی قائم کرنا بھی ضروری ہے اب نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے تو آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی جس سے پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے ملکی سیاسی تاریخ میں صرف چار لیڈرز زلفقار لی بھٹو، نواز شریف، بینظر بھٹو اور عمران خان آئے ہیں اور میں اب ایک اور چیز عفظ کر دوں یہ ان تینوں کے لیے جو میں نے کلپ دیکھا اس میں تھی کا لفظ تھا کہ جی زلفقار لی بھٹو تھے بینظر بھٹو تھی، نواز شریف تھے اب عمران خان ہیں یعنی وہ اب مان رہے ہیں کہ اس وقت سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے شاہد خاقہ نباسی صاحب نے کہا جی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرپٹ لوگ زیادہ قابل قبول ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کردار والے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہے اب شاہد خاقہ نباسی صاحب ان لوگوں میں ہیں جو واضح طور پر کہتے ہیں جس طرح مصطفی نباس خوکر صاحب پاکستان میپلز پارٹی میں کہتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہوا اس میں سندھ ہاؤس کا بھی کردار تھا ہم نے گھڑ ڈالا کچھ بارڈ سے بھی گھڑ ڈالا گیا تو شاہد خاقہ نباسی صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا گٹ جڑ ہوا جو کردار اس میں آئے جو سارا کچھ ہوا اس کے خلاف تھے شاہد خاقہ نباسی صاحب اس کے حق میں نہیں تھے تو تب ہی سے وہ کچھ ناغاز چل لیتے لیکن پھر آخری جو چیز ہوئی وہ مریم نباس صاحبہ کو جس طرح چیف آرگنائزر بنایا گیا جس طرح سینر نائب صدر بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا سینر نائب صدر سے کہ جو کرنا یہ کر لیں اب وہ ایک رکھرکا ہوئی آدمی ہے شاہد خاقہ نباسی صاحب تو اس لیے وہ اس طرح بات کرتے ہیں لیکن اب یہ دھکیچی بات نہیں رہی اب تو وہ اور زیادہ مریم صاحبہ سے جب وہ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد تو اور زیادہ اوپن ہو گئے ہیں اس سے اور زیادہ ٹرٹک ہو گئے ہیں تو کچھ بن ہی نہیں پا رہا مریم صاحبہ کی طرف سے چاہے وہ فیرلس چلایا جائے اس کو بھی شاہد خان عباسی اکیلے گراہ دیتے ہیں برنگ اٹ آن کو بھی خود ہی شاہد خان عباسی صاحب یعنی وہ جتنا نونلی کا میڈیا مل کر بیلڈ کرتا ہے وہ عباسی صاحب ایک جگہ جا کر بیانات دیتے ہیں اور اس کو ایسی کبرج ملتی ہے کہ وہ سب کچھ بلکل ہی فارق ہو جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے پھر اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر اس سابق زیادہ نے کہا جی موجودہ سیاسی نظام میں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بیلوکریسی میں بھی متعلقہ وزارتوں کے مسائل حل کرنے کی اہلیت ہی نہیں وفاقی مدلازمی نراد کے لیے صبحوں میں کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں یہ عوام کی ثواب دید ہے پارلمنٹ میں کسی ہونا چاہیے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ کسی ہونا چاہیے نہیں ہونے دیا جاتا آج لوگ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں سرویز کیا کہہ رہے ہیں الیکشنز ہونے چاہیے کون آئے گا آنے نہیں دینا چاہ رہے وہی شاید خنباسی سے بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں پچاس فیصد سینٹر سیٹیں خرید کر سینٹر میں پہنچتے ہیں سیٹیں خرید کر مسلمی نون کے سینر احرماس سینر نائب صدر سابق وزارعظم کہہ رہے ہیں کہ سینٹر میں سیٹیں خرید کر لوگ پہنچتے ہیں عمران خان صاحب نے پاکستان میں پہلی دفعہ اپنے ایم پی ایس کو نکالا پکڑا جو سینٹر کے لیے پیسے پکڑتے دیکھے گئے ویڈیوز موجود تھیں تو یہ بات دیکھ لیے شاید خنباسی یہاں بھی عمران خان سے اگری کر رہے ہیں پھر سابق وزارعظم شاید خنباسی کا کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستانی سیاست پر عدلیہ اور اسٹابلشمنٹ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اب سب کو مل کر آئین اور قانون کی بالدستی یقینی بنانا ہوگی ملک میں 35% مہنگائی ہونے کا اطراف کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہے تو جناب عرض یہ ہے کہ چاہے نوے دن کے اندر الیکشنز کا معاملہ ہو شاید خنباسی عمران خان ایک پیج پر نظر آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ عمران خان کو لیڈر ماندنے کے پاکستان کا عمریم صاحبہ تو مانتی نہیں کہ یہ جناب لائیا گیا ہے یہ بٹھایا گیا ہے یہ ہے ہی نہیں ان کی کوئی پاپلارٹی ہی نہیں ہے یہ سب ایسی ہیں باتیں ہیں فلان ہے یہ کون ہے ان کو تو وہ لیڈر نہیں مانتی ہیں عمران خان کو لیکن شاید خنباسی سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لیڈر ہے چار لیڈرز میں ان کو شامل کر رہے ہیں اسٹابلشمنٹ نے ملکی حالات خراب کیے وہی ذمہ دار ہیں یہ بات بھی عمران خان سب بار بار اسٹابلشمنٹ کا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ایریکشنز کا اور دیگر چیزوں کا اس حوالے سے یہ بھی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں عمران خان اور شاید خنباسی پھر عساق دار نے بیڑا گرک کر ڈالا ہے معیشت تباہ ہوئی ہے یہ بات بھی عمران خان سب کہتے ہیں مریم صاحبہ تو مفتا اسماعیل کو نشانہ بناتی ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں تھے انکل آئیں گے وہ کریں گے اور حتی کہتی ہے مفتا لوک انڈو دیس یہ پتہ نہیں پاگل ہے آدمی ہے کیا بیانہ دیتا رہتا ہے اور عساق دار صاحب نے آکر جو معیشت کا بیڑا گرک کیا سارے مانتے ہیں شاید خنباسی سمیت اور اس پر مریم صاحبہ کہتی ہے کہ ان کو آتا ہی کہا تھا ان کو کام کرنے دینا چاہیے ان پر اعتماد کریں اور کہتی ہیں تو اچھی بات ہے جو شاید خنباسی نے کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے اس پر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تو جو عساق دار نے جو کچھ کیا ہے ساری تو شاید خنباسی صاحب اس کے بھی خلاف ہیں وہ عساق دار کے خلاف بولتے ہیں مریم صاحبہ عساق دار کے حق میں بولتی ہیں اچھا پھر بارہا یہ کہتے ہیں یعنی عمران خان صاحب تو ان کو بگڑی اولاد کہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں مریم صاحبہ کو تو شاید خنباسی کہتے ہیں جی وہ لیڈر ہی نہیں ہے مریم نواز میں لیڈر نہیں ہے جب بھی پوچھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مریم نواز میں لیڈر نہیں ہے بہت مریم صاحبہ نے بڑی کوشش کی شاید خنباسی کہتے ہیں نہیں مریم نواز میں لیڈر نہیں ہے وہ ملک حکومت پارٹی کچھ نہیں چلا سکتی یہ بڑا یعنی ان کا سٹینس ایک واضح ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے بطور وزیراعظم وہ بنتی ہیں آپ سارف کریں گے ان کے ساتھ کام کریں گے ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یا ان کو دیکھ چکے ہیں وہ ظاہر ہے کافی عرصے سے وہ میان عواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ میڈیا ہاؤس بھی چلا رہی تھی وہ میڈیا سیل بھی چلا رہی تھی سارا کچھ تھا اور کابینہ کے جلاس کی مطلب اس میں بیٹھی بھی ہوتی صدارت کر رہی ہوتی تھی فورنڈ ڈگنٹری سے ایمبیسیڈر سے بھی مل رہی ہوتی تھی وہ بھی دور تھا ان کے والد صاحب کے دور میں وہ سب یہ کام کرتی تھی تو شاید خانباسی نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو لہٰذا وہ تباہی کریں گی پارٹی کی بھی اور ملک کی بھی تو وہ اس لیے مریم صاحبہ کو لیڈر ہی نہیں مانتے تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی وہ تو ایک بگڑی اولاد ہے اس نے کیا کرنا ہے پھر جناب شہباز شریف کو حکومت کرنا اور مکسلانہ نہیں آتا یہ تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں لیکن شاید خانباسی بھی ان کی کابینہ کا حصہ نہیں بنتے اور اس لیے وہ بار بار تنقید کر رہے ہیں کہ ملک ٹھیک ترانی چلا رہا ہے ملک ٹھیک ترانی چلا رہا ہے یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم عمران خان بھی یہی بات کرتے ہیں کہ غلط میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا پھر یہ تنقید کر دیں نیوملی کے پاس امیدواری ٹھیک نہیں ہے شاید خانباسی صاحب اس چیز کے بھی حامی ہے کہ جی لوٹے نہیں لینے چاہیے تھے پارٹی میں تو یہ سب باتیں تو ظاہر ہے ان کے جو لوگ توڑے عمران خان صاحب اس چیز کے خلاف ہیں جس طرح سے بازار لگا منڈی لگی اور شاید خانباسی صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں تو آپ اگر اوورال دیکھیں تو جو اصولی موقف ہیں کسی بھی یعنی علیہ سے سیاست پارلیمنٹ الیکشنز آئین سپریم کورٹ تو آپ کو زیادہ تر یعنی مریم صاحبہ کا اگر آپ ایک طرف دیکھیں موازنہ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ان معاملات پر تو شاید خانباسی صاحب نبوے فیصد عمران خان صاحب کے ساتھ اگری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ مریم نباس صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا دردے سر بناوا ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی کوئی حملہ آور ہوتی ہیں عدلیہ پر کوئی ایک بیانی بنانے کوشش کرتی ہیں یا جناب یہ تو حکومت ہی ہماری نہیں ہے تو وہ شاید خانباسی بھی کہتے ہیں نہیں حکومت تو ہے ہماری نون لیک کی ہے پی ڈی ایم کی ہے مریم صاحبہ اس سے بھاگتے ہیں نہیں ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے نواز شریف تھا یہ تھا وہ تھا وہ جب آئیں گے وہ کہتے ہیں شاید خانباسی بھی کہتے ہیں ان کو آنا چاہیے وہ آتے ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب تو جو بھی بات مریم صاحبہ کرتی ہیں تو ان کے لیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے تو تحریکین صاحب کے لوگیں کہتے ہیں کہ وہ تو ٹویلتھ مین کا کردادہ کرتی ہیں جب بھی کوئی انٹریویو دیتی ہیں یا کوئی بھی بات کرتی ہیں وہ تحریکین صاحب کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے جس طرح میں آپ سرس کروں اتنا زیادہ وائرل ان کا وہ ہو چکا ہے انٹریویو جو انہوں نے سلیم صاحبی صاحب کو دیا کہ میرا خیال ہے شاید زندگی میں اب وہ سو بار سوچیں گی دوبارہ اس طرح کا انٹریویو دینے سے پہلے کہ وہ جنہوں نے کہا جی میں فرائنگ پین میں فرائنگ پین کو گرم کر کے میں کپڑے اسٹی کرتی تھی اس کی اتنی میمز بنی ہیں اس پورے انٹریو کی اور لوگ عجیب و غریب باتیں وہ پھیلا رہے ہیں حتیٰ کہ اتنی زیادہ پھیلی ہیں کہ جو باتیں مریم صاحب نے نہیں بھی کی وہ میمز اتنی پھیل گئی ہیں کہ لوگ ہم سے کئی دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کہا تھا اس انٹریو میں یہ بھی کہا تھا انہوں نے تو یہ طرح نہیں یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو میمز ہیں وہ ان کے اس انٹریو کی ہیں تو ایک طرف وہ خود ہی ایسے بیانات دے دیتی ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں پاکی جو ایک آپ کیوں سمجھے کہ انٹریلیکچل لیول پر کہیں یا سیاسی لیول پر کہیں مچور لیول پر کہیں تو ان کے لئے شاید خانباسی ہی کافی ہیں اللہ حافظ